اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زمین سے آسمان کی طرف پرواز کرتا ہوں زمین سے آسمان کی طرف پرواز کرتا ہوں شروع اللہ کے نام سے میں اپنی شاعری کا آغاز کرتا ہوں آج مجھے جیس موضوع پر لبکشائی کرنے کا موقع ملہ ہے اس کا عنوان ہے عظیم شخصیت تاریخ میں کچھ ایسی شخصیت موجود ہیں جنہوں نے اقوام کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیا قیدی آزم محمد الجناح ان میں سے ایک ہیں جنہوں نے برزغیر کے مسلمانوں کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیا آپ دو قومی نظریہ کے تبردست ہامی تھے آپ مسلمانوں کو ہر طرح سے علاق قوم سمجھتے تھے آپ نے اس سلسلے میں فرمایا قومیت کی جو بھی تعریف کی جائے مسلمان اس ہر تعریف کی روح سے ایک علاق قوم ہیں وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ ایک علاق مملکت قائم ہو مسلمانوں کی یہ خواہش ہے کہ وہ اپنی تہذیبی روحانی اخلاقی تمدنی اشدماعی زندگی کی مکمل نشنما کریں اور اس کے لئے جو بھی طریقہ اپنانا چاہیں وہ اپنائیں کرداد لہور 23 مارس 1940 کو پیش ہوئی جس میں آپ نے خدمت ستارت دیتے ہوئے قید آدم نے فرمایا ہندو اور مسلمان دو علیہ دا مدھائب سے تعلق رکھتے ہیں اور جو بالکل مختلف معذب عقائد پر قائم ہیں اور مختلف نظریات کی آکاسی کرتے ہیں دونوں اقوام کے کہانیاں واقعات ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں لہٰذا دونوں قوموں کو ایک لڑی میں پرونہ برزغیر کی تباہی ہے اس کے بعد قید آدم نے 23 دسمبر 1940 کو احمد آباد میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا پاکستان صدیوں سے موجود رہا ہے شمال مغرب مسلمانوں کا وطن رہا ہے ان علاقوں میں مسلمانوں کی ایک الگ مملکت قائم ہو تاکہ وہ اسلامی ریاست کے مطابق زندگی بسر کریں کیا آپ جانتے ہیں تئیس انیس سو تینجس میں جاب کا اجازم محمد علی جناہ برزغیر کی سیاست مایوس ہوئے تو لیاقت علی خان نے اور دوسرے انماؤں نے انہیں واپس آنے کے لئے قائل کیا اس کے بعد جکم جولائی انیس سو اٹالیس کو کا اجازم نے سٹیٹ بینک کا استطاہ کرتے ہوئے فرمایا مغرب کا معاشی نظام انسانیت کے لئے ناقابل حل مسائل پیدا کر رہا ہے اور یہ لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرنے میں ناکام رہا ہے ہمیں دنیا کے سامنے کیسا نظام قائم کرنا ہوگا جو اسلام کے صحیح تصور مصابعت اور سماد انصاف کے حصولوں پر مبنی ہو میں اپنی تقریر کا اختدام اس شیر پر کروں گا جو دی ہمیں ازادی کے دنیا ہوئی احران جو دی ہمیں ازادی کے دنیا ہوئی احران اے کہ اجازم تیرا احسان ہے احسان شکریہ